ریڈر آیت اللہ خیمنائی آج بارتیہ سمیہ کے مطابق دوپہ ہے سوہ بارہ بجے ایران کی جنتہ کو سمبودت کریں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں کافی خاص ہونے والا ایران کی جنتہ کو سمبودت کریں گے خنے کیا ایران کرنے والے ہیں کیا ایران اس ویل کی اقلاق جنگ میں اترے گا کیا خیمنائی جنگ تاریخ کا اعلان کریں گے ایران کیا کہنے والا ہے خنے کے اس سمبودن پر ایران کی جنتہ بلکہ اس بلکہ کی بھی نظر ہے بلکہ امریکہ بھی اس کو لے کر الٹ پر ہے تو آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ ایران کیا کچھ کہتا ہے یہ بہت مہتفور کیا ایران اور حضب اللہ کی لڑائی اب آر بھیانک روپ لینے والی ہے میڈل اسٹ میں کیا سب سے بڑا باہت شروع ہونے والا ہے کیا ایران آج ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا اس وقت دنیا کی نگاہیں ایران پر ہے ایران کے اگلے ایکشن پر ہے ایران کے سپرم لیڈر آیات اللہ خمنائی پر ہے خمنائی ایران کی جنگتہ سے بات کریں گے ایران کے رکھ کو ساپ کریں گے ہزباللہ کے ساتھ اجرال کے اس وار پر بات کریں گے امریکہ سمیت دنیا بھر کے دیش اس پر کان لگا کر ایران کی ہر بات سن رہے ہیں ایران کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کی ایک ایک پلاننگ پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایسے میں خمنائی کیا کہیں گے کیا کرنے والے ہیں خمنائی کے دیماغ میں کیا پلاننگ چل رہی ہے آج خود خمنائی اس کا اعلان کر سکتے ہیں دنیا کی آج سب سے بڑی خبر تہران سے آ سکتی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ ہے ایران کے سپرم لیڈر آیات اللہ خمنائی کا آج کا سمبودھا ایران میں ایک پتہ بھی خمنائی کے آدیش کی بینہ نہیں ہلتا سرکار سے جوڑے ماملے ہو یا پھر آم جنتا یا سیز سینہ کا ماملہ انتیم فیصلہ خامنائی کا ہوتا ہے سوطروں کے مطابق ہزباللہ پر پیجر اٹیک سے لے کر آبھی بھی چل رہے سرڈکل اچ ٹرائک نے ایران کی پریشانی کو پڑھا دیا ہے ایران کو لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بڑا قدب نہیں اٹھایا گیا تو لیبنان سے ہزباللہ کا نام و نشان مٹ جائے گا جو کہ ایران کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہوگا میڈل اسٹ کے دیشوں میں ایران کی رنیتی کا ہزباللہ ایکزائل تک ہزباللہ کو ایران اپنے لیے استعمال کرتا ہے یہ جگ جاہیر ہے کہ ہزباللہ کو ٹریننگ سے لے کر ہتھیار اور فند تک سب کچھ ایران موہیا کرواتا ہے ایسے میں اجرائلی حملے سے بے حال ہزباللہ کو اگر ایران اکیلے چھوڑ دیتا ہے تو میڈل اسٹ کے دیشوں میں ایرانی دب دوے کو ایک بڑا چھٹکہ لگتا ہے ہزباللہ پر اجرائل کے خاتک حملے کے باوجود ایران ابھی تک ڈیفنسیو ہی رہا ہے لیکن ایران یہ بھی نہیں چاہتا کہ لیبنان کا بھی حال ویسا ہی ہو جیسے گازہ کا اجرائل نے کر دیا سوطروں کے مطابق ہزباللہ ایران سے حملے کے لیے گوہار لگا رہا ہے اجرائل کے خلاب جنگ چھیڑنے کا دواب بنا رہا ہے لیکن ایران ابھی ستنبھل کر اور سیمیت قدم اٹھا رہا ہے ڈیفنس ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ روس کی صحمتی کے بینا ایران اجرائل پر حملہ نہیں کرے گا روس خود اوکرین بار میں اولج کر رہا گیا ہے ایسے میں ایران کے لیے دوہری مشکل نظر آ رہی ہے حملہ کرتا ہے تو جنگ میں فس جائے گا نہیں کرتا ہے تو مسلم ورل میں پہچان کمجور پڑ رہی ہے خامینے ایران کے سپریم لیڈر ہے سینہ کے سروچ کمانڈر ہے ان کے اشارے پر ہی IRGC یعنی اسلامی ریولسنری گارڈ کارڈ دوسرے سبدوں میں کہیں تو ایران کی سینہ اپنے مشن کو انجام دیتی ہے ہجبولہ ہو یا پھر ہماگ یا یمن کے ہوتید بھدروہی سبھی IRGC کے پروپسی جھنڈے کے تلے کام کرتے ہیں ہماگ کو ہجبولہ کی بروادی کی دانستہ لکھ رہا ہے سرجکل شٹائک کا دکشنی لیبنان سے بیروت تک ملوے میں تبدیل کر رہا ہے ایسے میں اگر IRGC ایسے میں نظر اس بات پر ہے کہ آج خامنے کیا اعلان کریں گے کیا خامنے اجرائل سے جنگ کی تاریخ بتانے والے ہیں کیا خامنے ایرانی جنتاک سے جنگ کے لیے تیار رہنے کا اعلان کرنے والے ہیں تیاران سے آج کیا بڑی خبر آنے والی ہے اس پر ہر کسی کی نگاہ بنی ہوئی ہے ٹیم نیوز نیشن اب سوال ہے کہ ہزباللہ کے لیے کیا ایران اسرائل جیسے مضبوط دیشوں سے وار سے ملٹری طاقت کی بات کرے تو دونوں دیش کموویش برابری پر ہیں لیکن بڑا انتر ہمارے کا ہے ایسے میں پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر ایران کیوں اسرائل پر حملہ کرے گا آخر کیا وجہ ہے جو ایران کو حملے جیسے قدم کو اٹھانے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے ایران کی پاس گاؤنڈ فورس کی طاقت ایران کی پاس بہتر ہتھیار اور ٹیکنولوجی ایران کی پاس مسائل کی بھرمار ایران کی پاس رکشہ کبش کی دیوار ایران کی پاس سمندر میں سبمارین پاور ایران کی پاس گئر سٹرائک کی طاقت کون کس پر بھاری کون کس تے طاقتور لیونان پر ایران کے ٹوٹتے کہر کے بیچ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایران کے خلاف جنگ میں اترے گا ایران اس کے جواب کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے کی سمبودھن کا دنیا انتجار کر رہی ہے لیکن یہ بھی ایک بڑا سچ ہے کہ ایران اور ایران دونوں لمبے سمیہ سے ایک دوسرے کے ساتھ شیڈو وار میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں لیکن کبھی کھل کر سامنے سے وار نہیں ہوتا لیکن حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی یہاں شنکہ جتائی جا رہی تھی کہ موقع دیکھ کر ایران پر ایران حملہ کر سکتا ہے لیکن سوائے چتابنی کے ایران نے کوئی ایکشن نہیں لیا گاجہ پر ایرانی حملے کے بعد ہی کھامنے نے دھمکی دی تھی کہ اگر بمباری جاری رہی تو مسلمان اور ریزیڈنٹ فورس بے کابو ہو جائیں گی اور پھر انہیں کوئی نہیں روک پائے گا گاجہ کی جنگ میں ایران سیدھے نا شامل ہو کر پروکشی کے جریعے سامل ہے حماسو یا پھر ہزبولہ یا یمن کے ہوتیب بیدروہی اس کے علاوہ ایراک اور سیریا میں ایران سمتھت آتنک وادیوں کی فوج سبھی کو ایجیال کے خلاف اس جنگ میں ایران مہورے کی روپ میں استعمال کر رہا ہے لیکن گاجہ کی بات لیبنان پر ایجیال کے خاتک حملوں نے ایران کو پریشان کر دیا ہے لیکن ایران ابھی تک اس جنگ سے خود دور ہے تیرہ اپریل کی رات ایجیالی حملے کی یہ تصویر ہے تین سو سے زیادہ ڈرون اور میسائل سے ایران نے ایجیال پر حملے کی کوشش کی لیکن قریب 90% ڈرون اور میسائل کو ایجیال نے امریکہ اور اس کے سہیوگی کی مدد سے مار گرایا یہاں تک کہ جورڈن نے بھی ایجیال کی مدد کی ایران نے ایجیال پر یہ حملہ بدلہ لینے کے لیے کیا تھا سیریا کی رادھانی دمشت میں ایک اپریل کو ایجیال نے حملہ کیا ایجیالی فورس نے دمشت میں ایرانی کانسولیٹ پر حملہ کیا اس حملے میں آئی ایر جیسی کی بریگیڈیر محمد رجاجہ حیدی سمیت ایران کے کئی ادھکاری بھی مارے گئے تیرہ دن بعد ایران نے ایجیال پر ڈرون اور میسائل سے حملہ کیا ایران کے حملے قریب تیری پوری طرح سے ناکام رہے ایران نے کہا اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایران کے اس حملے کے چھے دن بعد ایجیال نے ایران کے نکلیر سائٹس پر ایرہ شٹرائک کر دیا ایران کو اس میں بڑے نقصان کا دعویٰ کیا بابجود اس کے ایران جنگ سے دور رہا 31 جولائی کی رات ایجیال نے وہ کر دیا جس کی کسی نے کلپنا تک نہیں کی تھی ایران کے سرکشہ گھیرے میں رہ رہے حماس چیپ اسماعیل ہانیا کو مار ڈالا جس بیلڈنگ میں ہانیے کی حتیہ ہوئی تیران کی سب سے سیپ بیلڈنگ مانے جاتی ہے ہانیے کی موت سے تم تمائے آیات اللہ علی خامنے نے ایک بار پھر حملے کی چتابنی دی ایجیال کو انجام بھگتنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر کسی نے ایجیال کے خلاب کاروائی سے پیچھے ہٹنے یا سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تو اسے اللہ کے کہر کا سامنا کرنا پڑے گا تیران میں اائی ایر جسی کا سورکشا گھیرے میں خانیے کا مارا جانا ایران پر ایک بڑا داگ تھا خانیے ایرانی راج پتی کے شپت گرہن ساماروح میں گیا تھا ایران کا مہمان تھا نیور ٹائمز جیسی امریکی احفاروں نے دعوا کیا کہ خامنائی نے آئی ایر جسی کو سیدھے حملے کا آدے ش تک دے دیا ہے احفار کے مطابق اس حملے کی پلاننگ کے دوران خامنائی نے یہاں تک کہا کہ ایران سیدھے جوابی کاروائی کرے گا ہانیے کی خون کا بدلہ لینا اپنا کرتب سمجھتے ہیں یہ حتیہ اسلامی گندراج کے اندر ہوا ایران بھی اس بات کو بھلی بھاتی جانتا ہے کہ جرائل سے بھرنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں اُلجنا امریکہ کی وجہ سے مڈلیشت کے دوسرے عرب دیش جرائل سے سیدھے بھرنے سے بچتے رہے ہیں لیکن اب آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ایران ایران کے خلاف بھار میں سیدھے اُتر سکتا ہے سنیونت راشت کے سمیٹ آف دا فیوچر میں شامل ہونے امریکہ گئے ایرانی راشت پتی نے بھی اس بات کے سنکیت دیئے ایرانی راشت پتی نے میڈیا سے بات چیت میں کہا ایران ایدھو نہیں چاہتا ہے ہم میڈے لسٹ میں ایستھرتا کا کارن نہیں بننا چاہتے کیونکہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے لیکن ان کا دیش گاجہ پٹی اور لیبنان میں بھی حملے نہیں چاہتا اجرائل ایک سال سے عام لوگوں پر حملے کا نقصان پہنچا رہا ہے اس سے چھتر میں تناؤں بڑھ رہا ہے اور بڑے ایدھ کا خطرہ بھی ہانیے کی حتیہ کی بات سے ایران نے یہ اعلان کیا وہ اپنا جواب صحیح سمیہ پر اور صحیح دھن سے دے گا اسی لئے اس بات کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ آج اپنے سمبودھن میں کھامینے کیا اجرائل کے خلاف بور کا اعلان کر سکتے ہیں امریکہ نے ایرانی حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بھومت ساغر کے ساتھ سا فارس کی کھاڑی میں بھی اپنے نڑاکو بیڑے کو تینات کر دیا ہے ازبولہ پر ازبولہ کا مسائل کمانڈر ابراہیم کبیسی یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے بیروت میں ازبولہ کی موت ہو گئی ہے یہ بڑی خبر ازبولہ کا مسائل کمانڈر ابراہیم کبیسی دیکھیں لگاتار جو اسرائیلی حملے ہے اس سے نقصان لگاتار ہوتا ہوا اور اب ازبولہ کا جو مسائل کمانڈر ابراہیم کبیسی تھا اس سے مار گرائے گیا ہے بیروت میں اسرائیلی حملے میں ابراہیم کبیسی کی موت ہوئی ہے تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں لگاتار جو حملے وہ اسرائیل کی طرف سے تیز ہوئے ہیں حالہ کی اسرائیل کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہزبولہ کا ایک اور بڑا کمانڈر مارا گیا منگلوار کی شام بہروت میں اسرائیلی ائر سٹوائک میں ابراہیم کبیسی مارا گیا ابراہیم کبیسی ہزبولہ کی راکیٹ اور میسائل یونٹ کا ہیڈ تھا 80 کے درشک سے ہی ہزبولہ کے ملٹری آپریشنز کا حصہ تھا آپ کو بتا دیں ہزبولہ کے لیے ابراہیم کبیسی کا مارا جانا کتنا بڑا جھٹکہ ہے اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہزبولہ چیف کے ساتھ کئی بڑے مشن کا یہ حصہ تھا اسرائیل کے حملے میں کل مارا گیا اسرائیل نے لیبنین میں ایک سٹرائک میں اور تیزی لانے کی چتاونی دے دی ہے وہیں اسرائیل نے لیبنین کے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر جانے کو کہا ہے لیبنین پر اسرائیل دو ہزار سے زیادہ بم گرا چکا ہے اور حملے کا یہ سلسلہ ابھی نہیں تھما ہے ایک ریپورٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہزبولہ کے لڑاکے اور ہزرائیل کے آئیرین ڈوم میں جنگ چھڑی ہوئی ہے ایک ریپورٹ بھی اسرائیل سٹرائک سے لیبنین میں تواہی کی نئی عبارت لکھ رہا ہے تو دوسری اور ہزبولہ روکٹ اٹیک سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی اس کا افتت برقرار ہے دکھن لیبنین سے بیرود تک ہزرائیلی حملے میں ملوے میں تبدیل ہو رہے ہیں پچھلے دو دن میں ہزبولہ کے پانچ سو چالہ لڑاکے ماری جا چکے ہیں گھائلوں کے گنیتی کرنا بھی مشکل ہے لیکن اسرائیلی شہروں پر روکٹ ڈاک کر ہزبولہ یا جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے ختم مان لینا اسرائیل کی بڑی گلتی ہوگی ہزبولہ پر اسرائیل کا کہر برس رہا ہے اسرائیلی حملے سے ہزبولہ کراہ رہا ہے ہماس کے طرح ہزبولہ کے ایک ایک بڑے کمانڈر مارے جا رہے ہیں منگلوار کو ہزبولہ کا پرمک کمانڈر ابراہیم کوئیسی مارا گیا ابراہیم کوئیسی بیروت میں ہزبولہ کی میسائل اور روکٹ فورس کا کمانڈر تھا ابراہیم کوئیسی پرسیزن گائیڈڈ میسائل یونٹ کا بھی پرمک رہ چکا تھا حسن نسوللہ کا بہت قریبی منہ جاتا تھا ہزبولہ کے پرمک رہنیتی کاروں میں سے ایک تھا ابراہیم کوئیسی کا مارا جانا ہزبولہ کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے ہزبولہ نے بھی کوئیسی کے مارے جانے کی پشٹی کی ہے اس لیائل کا کہنا ہے کہ ہزبولہ کو ابھی اور گھا تک ہم لوگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہزبولہ کی جس طاقت کو آپ ایک ہفتے پہلے جانتے تھے آج ویسا نہیں ہے ہزبولہ اپنے زیادہ تر کمانڈ اور کنٹرول اپنے لڑاکوں اور دوسرے ہتھیاروں کو گما چکا ہے ہزبولہ پر یہ سب ہی بہت ہی گھتک چوٹ ہے لیبنان کے کوشٹل ٹاؤن جی اے اور سادیات پر اجرائلی حملے کی یہ تصویر ہے سٹک انپوٹ کے آدھار پر اجرائلی فائٹر پلین ہزبولہ کے ایک ایک ٹھکانوں کو ایسے ہی مٹی میں ملا رہے ہیں اجرائل پر ہزبولہ کے راکٹ حملے کی یہ تصویر ہے اجرائل کے ساپیش شہر کا آسمان راکٹ حملوں سے ایسے ہی دہل رہا ہے منگلوار کو ساپیش شہر پر ہزبولہ نے ایک ساس پچاس راکٹ داگے ایک راکٹ کی چپیٹ میں آنے سے ایک مکان کو بڑا نقصان ہوا ہے ساپیش شہر میں ہزبولہ کا ایک راکٹ شلٹر بس پر بھی گیرا راکٹ اٹیک کے بعد بس میں آگ لگ گئی حملے کے سمیہ بس میں کوئی نہیں تھا ساپیش شہر میں ہزبولہ کی راکٹ اور اجرائل کے آرین ڈوم میں کھنٹوں تک جنگ چلتی رہی اجرائل اور ہزبولہ کی بیچ یہ بیٹل آج بھی جاری ہے ساپیش شہر میں راکٹ حملوں کا ہزبولہ نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے ہزبولہ نے اجرائل کے ڈاڑو بیس پر حملے کا دعوہ کیا ہے اجرائل کیا کہنا ہے کہ منگلوار کے شام ساپیش کی ڈاڑو ایر بیس کے آز پاس کے علاقوں میں سہرن کی آواز دن بھر آتی رہی لیکن ایر بیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے منگلوار کو پورے دن ہزبولہ کی اور سے قریب تین سو روکٹ ڈاڑے گئے ہزبولہ نے گیلیلی کے نچلے علاقوں سے لے کر ہائفہ پورٹ گولن ہائٹس اور سافیش شہر سبھی کو نشانہ بنایا ہزبولہ کی اور سے جاری حملوں کو دیکھتے ہوئے اجرائلی ڈیفنس فورٹ نے ہوای حملوں کی نئی لہر شروع کرنے کی چتاب نے جاری کی ہے اجرائلی ڈیفنس فورٹ نے لیبدان کے لوگوں کو بھی سرچی جگہ پر جانے کو کہا ہے ٹیم نیوز نیشن اچھلی آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کس طرح اسرائلی سینہ نے ہزبولہ کے خلاف بارودی پرہار کیا ہے پوری رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں لیبنان میں اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ آئی ڈیف کی ائر شٹائک سے ہزباللہ دہلا اسرائیل کا نو سو سے زیادہ مسائلوں سے پرہار چوبیس گھنٹے میں ہزباللہ کے پانس دو سے زیادہ لڑا کیڑھے اسرائیل کی لیبنان میں تابرتوڑ ائر شٹائک سے ہزباللہ کی کمہ ٹوڑ گئی ہے بیتے چار دنوں سے آئی ڈیف لگاتار ہزباللہ کے ٹھکانوں پر تابرتوڑ حملے بول رہا ہے اسرائیلی سینہ کے حملوں سے ہزباللہ کے ہزاروں ٹھکانیں نستنا بودھ ہو گئے ہیں بھاری بمباری کے بیچ دکشنی لیبنان میں ہر طرف تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے لیبنان میں دو ہزار چھے کے بعد کے سب سے بڑے حملے میں ہزباللہ کو کتنا نقصان ہوا یہ بتائیں اس سے پہلے اسرائیل کے حملوں کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں یہ تصویر لیبنان کے بیکہ میں ہزباللہ کے ہتھیار دپو کی ہے اسرائیلی حملے کے بعد پورا علاقہ تیز دھماکوں سے تھررا اٹھا جس جگہ ہزباللہ نے اپنا گولہ بارود اور ہتھیار چھپا کر رکھے تھی وہاں آگ لگ گئی اور بم خود ہی پھٹنے لگے اسرائیلی ایرش ٹیک کے بعد اس علاقے میں کافی دیر تک آگ کی تیز لپٹے اور دھوے کا اوچھا گوبار رکھتا دکھا لیبنان میں اسرائیلی سینہ کے حملے کی یہ دوسری تصویر ہے اس ویڈیو میں اسرائیل کی ایرش ٹیک کے بعد تیز دھماکے کی آوازیں سنائی دیں اس کے بعد آگ کی اوچھی اوچھی لپٹیں اٹھتی ہوئی دکھائی دیں اسرائیلی حملے کے بعد اٹھا جھوے کا گوبار کافی دور تک دکھائی دیا لیبنان میں اسرائیلی حملے کی یہ ایک اور تصویر ہے اس ویڈیو میں اسرائیلی سینہ کے مسائل حملے کی تصویریں قائد ہوئی ہے ویڈیو میں تیز دھماکے کے بعد ویسپورٹ کی تصویریں دکھی دھماکہ اتنا تیز تھا کہ ویڈیو بنانے والے کا ہاتھ تک ڈک مگا گیا اور اس کا کیمرہ گھوپ گیا یہ ہزباللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی حملے کی ایک اور تصویر ہے لیبنان میں کی گئی اس اسٹرائک کے بعد آگ کی لپٹے اٹھی اور دھوے کا اوچھا گوبار اٹھتا دکھا اسرائیلی سینہ کے اس حملے میں ہزباللہ کو بھاری نفصان اٹھانا پڑا دکشن لیبنان کی اس تصویر میں اسرائیلی سینہ کی اسٹرائک اور اس کے ترنت بات کا منظر دکھا اس ویڈیو میں اسرائیلی سینہ کا راکیٹ گرتے اور اس کے بعد آگ اور دھوے کا اوبار اٹھتا دکھا اسرائیلی سینہ کے حملوں میں ہزباللہ کو بھاری نفصان ہوا یہ ہزباللہ کے ریڈی ٹو یوز راکیٹ لانچرز پر اسرائیلی سینہ کی اسٹرائک کی تصویر ہے اس حملے میں اسرائیل نے ہزباللہ کے راکیٹ لانچرز کو نشانہ بنایا اسرائیلی حملے کے بعد امارت آگ کے گوبار سے بھر گئی اسرائیلی سینہ نے دکشن لیبنان ہی نہیں بلکہ انترپورن لیبنان کے ویکا ویلی میں بھی حملہ بھولا یہ ایک مکان کی پالکنی سے لیا گیا ویڈیو ہے جس میں ہزباللہ کے ایک ٹھکانے سے دھوے کا گوبار اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے ہزباللہ نے لیبنان کے رہائشی علاقوں میں بھی ہتھیار اور گولہ بارود جمع کر رکھے ہیں اسرائیلی سینہ ان امارتوں کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں ہزباللہ کے ہتھیار رکھے ہیں کفیہ انپوٹ اور سرولانس کے آدھار پر اسرائیلی سینہ ایسے علاقوں میں ایک کے بعد ایک حملے کر رہی ہے یہ تصویریں اسرائیلی سیما سے لگے دکشن لیبنان کی ہیں جہاں آئیڈی اپ نے ایئرش ٹیک کی جن امارتوں پر اسرائیلی سینہ نے حملہ بولا وہاں ہزباللہ نے لانچرز اور ہتھیار ڈپو بنائے ہوئے تھے یہ تصویر بھی دکشن لیبنان کی ہے جہاں اسرائیلی حملے کے بعد امارت آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی آگ کی اچھی اچھی لپٹوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ کتنا بھی شرد تھا یہ لیبنان کے ٹائر شہر کی تصویر ہے جہاں اسرائیلی سینہ کی شٹیک کے بعد دھوے کا گوبار اٹھا دھوے کا یہ گوبار کا پھر دور تک دکھائی دیا اسرائیلی سینہ نے ہزباللہ کی کمر توڑنے کے لیے تابر توڑ حملے کی چرچ مدیدوں کے مطابق ایسے ہی ایک حملے میں چرچ کو بھی نقصان پہنچا دکشن لیبنان میں ہوئے اس حملے میں چرچ کے علاوہ رہائشی علاقوں کو بھی نقصان کرنا پڑا یہ دکشن لیبنان کے ایٹرون کی تصویریں ہیں جس میں تباہی کا منظر دکھائی دی رہا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک گھر کو نشانہ بنایا جس سے بھاری نقصان ہوا کہا جا رہا ہے کہ اس گھر میں ہزباللہ نے ہتھیار چھپا کر رکھے تھے جس سے اسرائیلی سینہ نے اڑا دیا اسرائیلی سینہ کے ایک حملے کے بعد ساؤت لیبنان کے انسار میں کافی دیر تک دماغوں کی گو سنائی دی مانا جا رہا ہے کہ جن گھروں میں دماغے ہوئے وہاں ہزباللہ نے گولہ بارود اور ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے تھے پچھلے چار دنوں میں اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں تابر دوڑ حملے کیے ہیں ان حملوں میں ہزباللہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اسرائیلی حملے کے بعد کی تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ تباہی کتنی بھینکار ہیں دکچھل لیبنان کے بنی حیان شہر کی ان تصویروں میں چاروں طرب تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے اب اس تصویر کو دیکھیں جس میں اسرائیلی حملے کے بعد ایک گھر کے اندر سے روکٹس میں دھماکی کی آوازیں سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ویڈیو اسرائیلی سینہ نے جاری کیا ہے ویڈیو میں اسرائیلی حملے کے بعد ایک گھر سے روکٹ فائر ہوتا دیکھا یہ روکٹ پاس کہیں ایک مکان میں پٹا اس ویڈیو کے ذریعے اسرائیل نے یہ پتانے کی کوشش کی کہ لیبنان کے رہائشی علاقوں میں ہزباللہ نے روکٹ اور گولہ بارود چھپا کر رکھے ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل نے دکشن لیبنان سے لے کر بیروت تک فائٹر جیٹس کے ذریعے پمو کی بوچھار کی ہے اسرائیلی ایرے سٹائک میں ہزباللہ کے سیکڑوں لڑاکیں بھی مارے گئے ہیں اسرائیل کا مقصد اپنے دشمنوں کو پوری طرح ختم کرنا ہے اسی لئے پہلے گازہ پٹی اور اب لیبنان میں تابر ٹوڑٹ اٹک کیا جا رہا ہے آئی ڈیو کی سٹائک میں ہزباللہ کے کئی راکٹ لانچک پیٹ بھی تباہ ہو گئے ہیں اسرائیل نے فائٹر جیٹس اور ڈرونز کے حملے میں ہزباللہ کے چودہ سو سے زیادہ ہدھیار گوڈاؤن، امارت، راکٹس اور مسائل سٹوریس سائٹس لانچرز سب کچھ ختم کر دیا ہے ب واقعا ہے واقعا ہے اس دی لینے کے طرح جزائیل رائت راکٹ قربے داунд ہزباللہ کیا جزائیل خ؟ حیس کیا جانسی کل دی اسدار تیکےiss وقت کرنا آسان نکل کھوڑ جزائیم ل gör睡 متور ہزباللے غdat ٹیڈ پروڑ ایڈیف نے ہزباللہ کے ٹھکانوں پر مساد سے ملے انپوٹ کے بعد حملے کیے اسرائیلی میڈیا نے دعوی کیا کہ ہزباللہ 3DR مسائل سے حملے کرنے والا تھا 3DR مسائل کی رینجن 200 کلومیٹر ہے اور 300 کلو ویس پوٹک لے جا کر حملہ کرنے میں سکشم ہے یعنی 21 ستمبر کی رات کو حملے کرنے کے بعد 23 ستمبر کی صبح بھی ہزباللہ اسرائیل کے رہائشی علاقوں پر حملے کر کے تباہی مچا دیتا مگر وقت رہتے اسرائیل نے پلٹوار کیا اور ہزباللہ کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا